ایک لاکھ سانتالیس ہزار پانچ سو پاکستان سے عراق پہنچے عراق نجاب ائرپورٹ کے اوپر ہم نے اپنا کرونا ٹیسٹ کروایا اور امیگریشن کروای جو آپ ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں جس کا آئی بٹن بھی اوپر آ رہا ہے تو آپ چلتے ہیں ہم آگے کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم درود السلام محمد و آلے محمد السلام علیکم دوستو میں ہوں آن محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کھان ٹیمی ایک سو داز تو نجاب سے کربلا کی جانب جا رہے ہیں تو کوسٹر کے اندر اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہرین دو بسوں کے اندر اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں ائرپورٹ ہے بیچھے تو ائرپورٹ سے ابھی ہم سیدھا جا رہے ہیں اپنا کربلہ ہوتل کی طرف تو یہ ایک اور باس ہمارے جا رہی ہے آگے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ائرپورٹ کراش کیا تھا تو اس کے اندر ساڑھے سات گھنٹے لگے تھے تو ساڑھے سات گھنٹے تاخیر کے بعد اب ہم ایراک کی سڑکوں کے اوپر ہیں اور اس ٹائم ایراک کے اندر جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ہے سڑھے نو گا کیونکہ ایراک دو گھنٹے پیچھے ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر اس ٹائم سڑھے گیارہ ہونے ہیں کرونا ویکسین آپ اپنے ملک سے کوئی بھی لگوالی جئے گا لیکن آپ کا ہر ائرپورٹ پہ کرونا ٹیسٹ لازمی ہے یہ وہ روڈ ہے جہاں پر میشی کی جاتی ہے مطلب نجب سے کربلا لوگ پیدل سفر کرتے ہیں اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دکھاؤں گا جو ہماری نیکس سیریز کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ بہت چل بس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اچھا جی گاڑی کو روک دیا گیا ہے اور یہاں پر ظاہرین میں پانی یہ اس طرح کا پانی ہوتا ہے یہاں پر اس طرح کے کیک ظاہرین میں تقسیم کیے جا رہے ہیں اور جیوز میں تقسیم کیے جا رہے ہیں ہندے ہندے جیوز آدھا سفر کرنی ہے کربلا مولا کا نجب سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو آدھا سفر ہو گیا ہے آدھا سفر ابھی باقی ہے یہ کولر رکھا ہویا ہے پانی کا کسی کو بھی ضرورت پڑتا ہے تو پانی جیوز یا کیک کی تو وہ سیوینے بل مل جاتا ہے ابھی مطلب وہ یہ کھا سکتے تو پھر اندر ہوتل میں چل کے پھر جوئے نا ان کو کھانا جو ہم کھلائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اگر آپ ہمارے ساتھ زیارات پر جانا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر فون نمبر موجود ہے آپ ہمارے آفیس میں کال کر سکتے ہیں ہجا جی کوسٹر ہمارا چلا ہے ہنڈر کی سپیڈ کے اوپر اور نجر سے کربلا تک ایک گنڈہ لگا ہے تو ایک گنڈے کے اندر کوسٹر نے پہنچا دیا ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں کربلا مولا کے اندر کربلا مولا کے اندر پہنچے ہوئے ہیں ہم اسی روڈ کے اوپر بلکل سامنے ہے حضرت گازی عباس علمدار علیہ السلام ہمارے سامنے کے اندر کربلا مولا کے اندر پہنچ چکے ہیں جی یہ ہوتل ہے اس ہوتل کے اندر ہم نے پہلے سے اڈوانس بوکنگ کروائی بھی ہے اندر کا ویو دکھاتے ہیں یہ سامان اڈھا رہے ہیں یہ باس مکراری پہنچ گیا ہے اس کے بعد سائرین جو ہے نا سائرین زائرین زائرین کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے کھانا تیار کروا لیا تھا سب زائرین کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ کھانا گھانے کے لیے اوپر چلے جائیں اندر پہنچنے سے پہلے ہیں پہلے چرے تو میں اس کے مرحبا اور منزل ہمارا کریں کھانا ٹھیک ہے؟ یہ مرحبا ہے یہ مرحبا ہے تو مزدہ تو نہیں ہے پاکستانی تیست ہے؟ پاکستانی تیست ہے آپ اپنے وردے سے چائے وغیرہ بنا لیں جس طرح کی آپ کی نا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو گرم پانی مل جائے گا اور سب ظاہرین نے کھانا وغیرہ کھالی ہے حال بلکل کھالی ہو چکا ہے اور روم کے اندر چلتے ہیں آپ کو دکھائیں اور یہ ہے جی روم سمان میرا پہلے پہنچ چکا تھا یہاں پہ یہ دیکھا اسی لگا ہوئے آج آج ہی روم کے اندر پہنچ چکے ہیں اور روم کے اندر تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں رات کے عراق کی ٹائم کے مطابق بارہ ہو رہے ہیں اور پاکستانی ٹائم کے مطابق دو رہے ہیں اس ٹائم ابھی میں صبح ہو چکے ہیں اٹھ چکا ہوں اٹھنے کے بعد سیدھا جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے کے اوپر وہاں پر چلتے ہیں اسلامی پیش کرتے ہیں آجری دیتے ہیں اور اس کے بعد ایدگیر دکھاتا ہوں کس طرح گم ہوئے آپ کو تیکھنے کو بلتا ہے تو ہمارا ساتھ بنے رہیے گا تو پہلے چلتے ہیں نیشتے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آگئی ہم چلتے ہیں موسیقی 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 ہم اس ہوتل کے اندرہ بھی ہت此 وращ کر بھی کر رہے ہیں تو ہم چل رہے ہیں سیدھا کروڑا کی جاندے ریس شتیاک اسیین ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیا ہے اور اللہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیا ہے وہ ہمارے ساتھ کروڑا کی جانails تل رہے ہیں وہ اندر چلتے ہیں سم بھی لینا ہی ہے سم بھی لینا انہی ہے دیکھتے ہیں کیسے منازیرولہ یہ پانی کی سہیدہ لگی بھی ہیں جو بھی پانی اٹھانا چاہے اٹھاؤ کر اس طرح کی گاڑیاں چلائی جاتی ہیں گاڑیاں تو نا کو سیکل ہیں اور یہ بیٹریوں پر چل رہی ہوتی ہیں جب بیٹری ختم تو پیر پینڈل مارنا چلو کر دے یہ بہت ہے نا ایک سریعت اراکی اور ایرانی کوئی کوئی نظر آ رہے ہیں پاکستانی بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں ہی ایراکی شاپس کھونی ہوئی ہیں مولا عباس علیہ السلام کی یہ مین شاہرہ ہے یہ سامنے کا روزہ بھی نظر آ رہے ہیں یہ جی سیم میں سیم کی جوان پہ آ لیا ہیں تو پہلے سیم لے رہے ہیں ون مور سیم سلام علیہ السلام پاس پاس سیم پاس پاس سیم پاس پاس سیم زین سیم ٹو دینہ مانٹاو مانٹاوزن آراد زین 10 جبیت نوزین ہاً 10 گیگا وائٹ بشیسر 10 گیگا وائٹ زین زین 10 جبیت فیلوزن آراد زین جو نہیں کون رہاج کا ایوہ پاسپورٹ سیم جانے ہا ہے بیس ہزار عراقی روپے کی سیم دے رہا جی زین کی اور زین کی سیم لیتے ہیں اور اس میں دس جیں بھی ڈیٹا ہے سینب بگرہ لے لیے سیم ہمیں پڑیت پاکستانی تقریباً گئی دو ہزار ڈھائی ہزار بے گی بیس ہزار مطلب ہراکی دیئے اس کے اندر یہ ایکٹیو کر کے دے دیئے اس کے اندر دس جیوی ڈیٹا اور یہ تیس دن کیلئے جلے گا یہ بھی کرنسی چینج کروانے آئے ہیں یہ سو ڈالر اگر ہم دے نا تو ایک لاکھ سنتالیس ہزار پائنٹسو ہمیں دے گا اراکی یہ چینگ رہی ہے کرنسی یہ درہ گنتی کر لو کرنسی کرنسی آپ کو نظر آتی ہے باہری بینک پھولی بھی ہیں ان کی چھوٹی ہوڈی بینک ہے سنتالیس ہزار پائنٹسو ہوتی سو ڈیٹس پہنٹسو ہوتی وان ہنڈرڈ یو ایسے دینے کے بعد ایک لاکھ سنتالیس ہزار پائنٹسو اتنے زارے پیسے ہی اراکی کرنسی کے مل جاتے ہیں اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولی بھی ہوتی ہیں یہاں سے مطلب یہ جو ہے نا کرنسی ایکسچینج وغیرہ کر سکتے ہیں یہ پانی ہے تو یہاں پہنے کی سبینے رکھی بھی ہوتی ہیں یہ اس سبینے پیکنگ میں یہ پانی بھیتے ہیں یہ پانی بھیلی ہے چھاریا سے یہ پانی یہاں پہ بڑا مہنگا ملتا ہے یہاں پہ لہن یہ مومنین نے سبینے لگائی ہوئے ہیں یہاں پہ اور آپ پانی پی سکتے ہیں اسا کی چھوٹی چھوٹی پیکنگ کے اندر مدر ایک سے دو گھونٹ پتے ہیں پانی کے ایک ڈبی گیا ہے یہ میٹھائی کی دکانیں ہنگی اراکیوں گی اس لئے ریڈیاں چلا ہی جاتی ہیں اگر آپ تھکے ہوئے تو ان ریڈیاں کے اوپر بیٹھیں اور یہ حرم تک آپ کو لے جائیں یہ جو پیچھے آپ انگیز ہیں چیکنگ کروائیے چیکنگ کروائیے چیکنگ کروائیں کے بعد آپ حرم کی جانب جا رہے ہیں مدر Prison مnel بیو مل بیو مل بیو مل بیو مل بیو مل بیو مل بیه مل بیو مل بیو ہمیں ملحقت ہمیں سلام 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 ہمیں ملحقت ہمیں ہمیں یہ پانی ساڈ میں لسی اور اس کے بعد ہراکیوں چاول اور دال یہ بڑی چلتی ہے یہاں پہ اور ظاہرین جتنے بھی آئے ہیں ان کو دی جا رہی ہے تو مجھے بالکل سامنے غازی ابباد سلمدار کا روزہ آ چکے السلام علیکم غازی ابباد سلمدار کربلا کا شہید سامنے والا روزہ غازی ابباد سلمدار کا ہے جو حضرت علیہ السلام کا بیٹا ہے اور امام حسین السلام کا بھائی ہے کربلا کا ایسا شہید ہے جس کے دونوں بازوں کلم کر کے شہید کیا گئے پانی لیا ہے جی تھنڈا پانی کی حشت ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ گرمی ہے یہاں پر غازی ابباد سلمدار کی روزہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور یہ مین گیٹ انٹری پوائنٹ ہے جہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں اور آج نو محرم کی دن ہے نو محرم کا دن ہے اور ہم یہاں پر غازی ابباد سلمدار کے روزہ کے بالکل سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں پرے زری کے اطراف میں چکر لگا جائے تو پہلے بھائی کہہ رہا ہے کہ اطراف میں چکر لگا لیں غازی ابباد سلمدار کی روزے کے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے جائے غازی ابباد سلمدار کی روزے کے بالکل چاروں طرف کے مناظر جو ہی غازی ابباد سلمدار کے روزے کی دراف میں آپ آتے ہیں تو ایک چھوٹی سی آپ کو گلی نظر آتی ہے گلی کے اندر وہ مقام ہے جہاں پر غازی ابباد سلمدار کے بازوں کلم ہوئے تھے اور یہیں پر غازی ابباد سلمدار کے بازوں پر ضرب لگی تھی اور یہیں پر غازی ابباد سلمدار کے بازوں کلم ہوئے اور یہاں سے اور روزے کے تھوڑا سا مقام ہے تھوڑے سا فاصلہ ہے اگر آپ دیکھیں جارا دکھرانسکی اس جگہ کی زیارت کرنے کے بعد دوبارہ ہم اطراف کے ایریا کے اندر گھومنے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اور ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے جو ظاہرین امام حسین کو ہم دکھا سکے یہ ریڈ کارپٹ بچھائی گی ہے جی غازی ابباس علمدار کے روزے کی طرف جانے کے لیے اور یہ اطراف کے مناظر اس طرح کے پانکھیں لگایا جاتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے جن کے اندر سے یہ پانی بغیرہ بھی آ رہے ہیں جیسے آپ شاور کہہ سکتے ہیں آگے سے پانی اور پیچھے سے پانکھا سبیٹھیں یہ ابھی مومنین کا کم رش ہے بہنہ یہاں پر بہت زیادہ روش ہوتا ہے یہ ظاہرین یہاں پر جوتے بغیرہ جمع کروا سکتے ہیں اندر انٹری کے لیے اور ایک یہ گیٹ ہے ناغازی ابباس علمدار کی روزے کی اندر جانے کا اور ایک یہ گلی جا رہی ہے سیدھا اور یہ رستہ بھی اگر آپ لے کے جائیں تو نہرے فراب کے اوپر چلا جائے گا سیدھا کا سیدھا اور آپ جا سکتے ہیں اوپر دھوپ سے تھوڑا سا بچنے کے لیے ہلکی سی چالی لگائی گئی ہے تاکہ جو ہے نا آپ دھوپ سے بچ سکیں گرمی بہت زیادہ ہے چایا بھالی یہ چایا دے رہے ہیں جی مہم نیم کو زیادہ آتی ہیں تو پانی کی بڑی پیاس کریے ایک پانی کی بہت کھالیتے ہیں ہم نے ٹھے مہم نا آپ ٹھے مہم جو ہے ٹھے مہم جو ہے ٹھے مہم چھوڑا پانی پیو نا آج ہمیں اور لیا یہ جی غازی عباس کے حرم کے بالکل ساتھ جیسے گھوم رہے ہیں ویسے ویسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں آپ ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں چیک کریں کہ کس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ ان نوجوانوں میں بڑھوں میں بچوں میں سب کے اندر جذبہ دیکھیں کہ غازی عباس علمدار کے روزے کے ساتھ سبیل لگانی ہے اور اس سبیل کا پانی ختم نہیں ہونا چاہیے اور دیکھیں کس طرح جذبے کے ساتھ یہ لوگ کس طرح فاس طریقے سے کام کر رہے ہیں سلام ہے ایراکی قوم کو جو مونین کی اس طرح خدمت کر رہے ہیں کوئی برپ اٹھا گیا آ رہا ہے اور کوئی دیکھیں گرمی کے اندر چائے بھی رہے اور دھوپ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے یہ دیکھیں تو اسی جہاں سے سبیل کیا ہے سبیل کرنے کے پاس یہ گلی جا رہی ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا نشان لکھا ہے مقام ہے آل عباس لکھا ہوا ہے مقام تو اندر گلی کے اندر چلتے ہیں کہ کیا مقام ہے وہ دیکھتے ہیں رہے ہیں رہے ہیں یہ اجی مقام حضرت غازی ابباس علیہ السلام کا ایک بازو یہاں پر کلم ہوا تھا اور ایک بازو وہ مقام جو میں نے آپ کو اس سے پہلے دکھایا ہے وہاں پر کلم ہوا تھا یہ پتلی سی گلیاں ہیں تانگ رستے ہیں اور یہاں پر یہ مقام ہے پہلے والا بھی مقام میں دکھایا اور یہ دوسرے والا ہے ہمیں باپس جا رہے ہیں وہیں سبیر جہاں سے کیا ہے ہم نے پانی گئے اور غازی ابباس کے حرم کے چار طرف کے منازر بڑے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے یقین ہے یہ دیکھیں مومنین کیس طرح خرچہ کرتے ہیں پورا کا پورا کلٹینر ہی مقوا لیا ہے ایک وقت پانی کی بوتلوں کا کیا کہ مومنین کے اندر تقسیم کی جا سکے سبحان اللہ سبحان اللہ مومنین کے جذبے کو یہ جی گازی ابباس علمدار کے بالکل روزے کے ساتھ یہاں پر نیاز و لنگرز چلائی جا رہی ہے بچے کو دیگئے اور یہ چمچ وغیرہ دے رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ لڈیز کی چلائی ہے اور اس سائیڈ پہ مردوں کی لڈیز بھی لے گے آرہی ہیں یہ بچے کو دیگئے گھوم رہے ہیں اور یہاں پر بڑی پیاس لگی ہے مجھے پانی کی بہت زیادہ گرمی ہے اور یہاں پانی بھی لی 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 یقین پانی مل رہا ہے بار بار اور میں نے پتہ نہیں کنی دفعہ پانی بھی لیا ہے یہ دفعہ چکل لگاتے ہوئے تو آپ وہ منظر جو سوچے ہیں کہ غازی ابباس تین دن سے پیاسا تھا اور پانی نہیں ملا اور اس طرح کی گرمی تھی شدید ہمیں تو جگہ جگہ پانی مل رہے ہیں انہوں نے اس طرح برداشت کیا جب بیٹھنڈا پانی پینا تو کربلا کے شہدہ کو ضرور یاد کرنا ان کی پیاس کو ضرور یاد کرنا امید کرتا ہوں ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ